حیال صلی اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلمان بھائیوں اور میرے دنی ملی بہنوں سیام رمضان اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے حدیث میں آتا ہے بنی الاسلام علی خمز شہدت اللہ علیہ اللہ یعنی اسلام کی جو بنیاد ہے وہ پانس چیزوں پر ہے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ توحید ان اللہ رب العالمین کو ایک ماننا اسی طریقے سے انہی پانس چیزوں میں سے ایک چیز روزہ بھی ہے یہ اسلام کا رکن ہے اور امت اسلامیہ کے تمام افراد پر یہ روزہ فرض ہیں ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت قرآن و سنت اور اجمع امت کے ساتھ ثابت ہے بعض اہل علم حضرات نے عمدن روزے چھوڑنے والے کو کافر و مرتد بھی قرار دیا ہے ترک روزہ کے گناہ کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے لگا جا سکتا ہے کہ جس نے عمدن بلا عذر ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا وہ تاہیات بھی روزے رکھتا رہے تب بھی اس کا بدلہ نہیں دے سکتا رمضان کے روزے دو ہجری میں فرض ہوئی اور اسی سال سترہ رمضان کو حق باطل کا پہلا مارکہ یہ پہلی جو لڑائی شروع ہوئی تھی حق اور باطل کے درمیان وہ گزوے بدر تھا جو گزوے بدر الكبراب کے نام سے مشہور ہے ماہ رمضان میں ہی قدرت کی ہر طرح کی شان و شوقت اور رحمتیں نازل ہوتی اور آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ ماہ رمضان ہی میں قدر کی رات بھی ہے جس کے اندر قرآن کریم نازل ہوا اللہ رب العالمین نے کہا شروع رمضان اللہ انزل فیہ القرآن کی یہ وہ مبارک مہنا ہے جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے اسی چیز کے پیش نظر میں آج آپ کے سامنے ایک نہایت ہی اہم ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں کہ روزہ اور مسلمانوں کی حالت زہر اب خود ہی سوچیں کہ پرہیز بہتر ہے یا علاج دوستو اسلام کے تمام مہنوں میں ماہ رمضان کو جو فضیلت و برطری اور تقوی و امتیاز حاصل ہے وہ کسی دوسرے مہنے کو حاصل نہیں یہ مہنہ نظر سعادت کی یادگار ہے خدا پرستوں کا سر چشمہ ہے صبر و تحمل اور اثار نفس کا معلم ہے اس میں جنت کے تمام دروازے کھول دی جاتے ہیں جہنم کے تمام دروازے بند کر دی جاتے ہیں شیاطین کو جکڑ دی جاتا ہے مغفرت و رحمت کی برسات ہوتی ہے اسیاں کاروں کو راہ نجات ملتی ہے فسق و فجور میں کمی اور اعمال صالحہ میں کثرت ہوتی ہے تلاوت قرآن ذکر و اذکار اور مجالس تبلیغ شب و روز ہوتی ہیں اہل سروت یعنی دولت مند حضرات رضا الہی کے لیے فرض زکاة کی اداگی اور اتفاق في سبیل اللہ میں بڑھ چرکڑ حصہ لیتے ہیں لوگ قیام اللیل یعنی نماز ترابی میں شرکت کرتے ہیں بارگاہ الہی میں سر و سجود ہو کر دعا و مناجات کرتے ہیں توبہ و استغفار کرتے ہیں اور اپنی بدکرداریوں اور سیاہ کاریوں کو معاف کرا کے جنت نعیم کے مستحق ٹھاراتے ہیں اپنے آپ کو جنت کے اہل والے بناتے ہیں لیکن ماہ رمضان کے اس روح پرور موسم میں بھی کچھ بدنصیب شرپسند ایسے ہوتے ہیں جن کے شیاطینی عمال اور افعال خبیطہ میں رائی برابر بھی تبدیلی نہیں آتی انور و تجلیات کے اس مہنے میں بھی فسق و فجور گناہ اور برائی کے ہر ہر کام کرتے ہیں اور بہنی خواہشات کی تکمیل میں منہمک نظر آتے ہیں رمضان کے دوران شروع خمر اور زنا و بدکاری جیسی حرام افعال سر انجام دیتی ہیں عبادت الہی سے یوں تہی دامن ہو چکے ہیں کہ انہیں اگر ایک لمحہ بھی انعبت رجوع الاللہ میں گزارنے کی لئے کہا جائے یعنی اللہ رضوح صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنے کے لئے کہا جائے تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہی گویا کسی سخت عذاب میں گرفتار کر دیے گئے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر رمضان جیسے بابرکت مہنے بھی رحمتی نہیں بلکہ آسمانی لانت برست نہیں ان کے لئے برکت جنت کے لئے نہیں بلکہ گزب و عذاب کے دروازے صدا کھلے رہتے ہیں یہ تو ان لوگوں کا حال تھا جو رمضان میں روزوں کے حکم کو کلی طور پر پشے پشت ڈال دیتے ہیں اور جو روزہ دار ہوتے ہیں ان کی حالت آئیے آپ دیکھتے ہیں ان میں سے بھی شاید ہی کچھ لوگ مراد کو پہنچتے ہیں یعنی جو روزہ دار ہوتے ہیں ان میں سے بھی کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روزہ قابلی قبول ہوتی ہے ورنہ اکثر ایسے تو بہت سے لوگ ہیں جو روزہ بھی ماہ رمضان کی قدروں کو پعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یعنی روزہ رکھتے ہوئے ہیں لیکن وہ ماہ رمضان کی قدروں کو پعمال کرتے ہیں یعنی کھانے پینے سے روزہ رکھا ہے لیکن غیبت جیسی لعنب کے ذریعے اپنے مردہ بھائیوں کا خون اور گوشت کھایا جا رہا ہے یعنی روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اپنے بھائی کی غیبت کرتے فرتے ہیں روزہ رکھا ہے لیکن جھوٹ، فریب، گالی گلوج اور لڑائی جھگڑے میں کوئی قصر روا نہیں رکھی جا رہی اور ان روزہ روزہ کے دنوں میں بھی فلمیں، ڈرامیں اور بےہودہ و فحش قسم کے پروگرام دے کا ٹائم پاس کیا جا رہا ہے سگریٹ نوشی اور نسوار کے ذریعے روزہ پکا کیا جا رہے ہیں خواتین روزہ کی حالت میں بے حجاب، میک اپ کر کے خوشبو لگا کر سڑکوں، بازاروں اور شاپنگ سینٹرز میں غیر محرموں کے ساتھ برسر عام شاعر اسلام کا مزاق راتی ہوئی نظر آتی ہیں خبردار ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں جو ہمیں پرہزگاری کا سبق نہ دے جو ہمارے اندر تقوی و تحرط پیدا نہ کرے جو ہمیں صبر و پرہز اور تکالف و مسائب میں تحمل و برداشت کا عادی نہ بنائے جو ہمارے اندر نیکیوں کا جوش اور گناہوں سے بچنی کی قوت و صلاحیت پیدا نہ کرے اور جو ہماری بہمی خواہشات کو کچلنے میں مدوین و معامل ثابت نہ ہو بلکہ ایسا روزہ محض بھوک پیاس کا عذاب ہی ہے اس کے سوا اس کا کچھ فائدہ نہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارت فرمایا ہے کہ کتنے ہی روزہ دار ایسی ہیں جنہیں ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا فرضیت سیام کی اصل حکمت انسانوں کو صبر و پرہز کی مشک کرانا ہے جیسا کہ روزوں کی حکم کے ساتھ اللہ تعالی نے خود جامع مانی انداز میں فرمایا کہ لعلکم تتقون یعنی روزوں کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ تم تقوی و پرہز اور صبر و تحمل کے خوگر بن جاؤ لیکن یہی پرہز تمہاری نجات کا بائی تھی تقوی و پرہزگاری بننے کا سب یہ بتایا گیا کہ یہی چیز نجات کا بائی تھی ڈاکٹر حضرات کا یہ قول کہ پریونشن is better than cure کہ پرہز علاج سے بہتر ہے ہم سب نے سنا ہے اور جو پرہز ڈاکٹر بتلاتے ہیں ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ اس پر احتراز کیا جائے اس سے بچا جائے ان چیزوں سے دور رہا جائے جن چیزوں کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے ہم سب نے سنا ہے اور جو بیمار ہو جائے تو اسے نہ صرف بدمزاو کروی عدویات اپنے حلق سے نیچے اتارنا پڑتی ہیں بلکہ بعض اوقات تو علاج کی غرض سے ان کے عزائے بدن کو چیرہ فارا تک جاتا ہے لیکن پھر بھی ڈاکٹر جو پریز بتاتے ہیں ان سے دور رہتے ہیں بینی ہی رمضان بھی ہمیں پریز سکھانے آیا ہے جیسے ہم اللہ تعالی کی منع کرنے پر حلال و پاک اشیاء سے دن بھر قطع تعلق و بیزار رہتے ہیں اسی طرح اس کے منع کردہ تمام بری اعمال و سیعات سے اتناب کریں لیکن اگر ہم اس پریز کی پالسی کو نہیں اپنائیں گے تو جنت میں داخلے کیلئے علاج کروانا پڑے گا اور تصور کیجئے کیا وہ علاج کوئی برداشت کر پائے گا کہ نرم و ناظر انسان کو اپنی بدپریزی کا انجام بھگتنے کے لئے اس آگ میں دھویا جائے گا جو درجہ حرارت میں دنیا بھی آگ سے ستر گناہ زیادہ ہی کھانے کے لئے گندہ کھوئی زخموں سے نکلنے والی پیپ کانٹے دار جھاڑیاں اور پینے کو ابلتا کھولتا ہوا پانی پیش کیا جائے گا علاج کے طور پر سب سے حل کی سزا یہ ہوگی کہ انسان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن کی حرارت اس قدر شدید ہوگی کہ ان کی وجہ سے اس شخص کا دماغ یوں جوش مارے گا جیسے ہانڈیا چولے پر جوش مارتی ہے ساری زندگی عیش و عرام اور ناز و نعم میں رہنے والا صرف ایک مطبع آگ میں گوتا کھانے کے بعد کہے گا اللہ کی قسم میں نے دنیا میں کبھی کوئی بھلائی اور نعمت نہیں دیکھی آگ نے بعض لوگوں کو ٹکنوں تک بعض کو گھٹنوں تک بعض کو کمر تک اور بعض کو گردن تک گھیر رکھا ہوگا جہنمی کو اس قدر موٹا اور چوڑا کر دیا جائے گا کہ اس کے دونوں کندوں کا درمیانی فاصلہ تیز رفتار سوار کے لیے تین دن کے مسافت ہوگی اس کی داڑ اس کی داڑ وحد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی جلد کی موٹائی تین دن کے مسافت کے برابر ہوگی یہ وہ علاج ہے جس کے بعد دنیا میں بدپریزی کرنے والا انسان جنت میں داکل ہو سکے گا بشرتے کے مشرک نہ ہو اب خود ہی سوچئے کہ پریز بہتر ہے یا علاج قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کہ قربانیوں کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے جب قربانیوں کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا تو ایسے بھوک پیاس کسے پہنچے گی اس طرح کی ایک سے جو ہم بھوک اور پیاس سے رہتے ہیں وہ کس کو پہنچے گی جس میں تقوی پریز شامل نہ ہو یعنی ایسے بھوک اور پیاس جس میں تقوی پریزگاری شامل نہ ہو وہ کسی کام کا نہیں بس یہی مقصد روزہ اور حکمت رمضان ہی جس نے اسے پالیا جنت رفیم بلندرجات کا مالک بن گیا یعنی جو بھی اس رمضان کے مہنے میں تقوی اور پریزگاری کو اختیار کرتے ہیں روزہ رکھا وہ جنت میں انشاءاللہ داخل ہوگا اور جس نے اسے نظر انداز کر دیا وہ نہ کام نہ مراد ہوگا اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے بچائے آمین دوستو اب آپ خود ہی سوچئے کہ اس کے لئے ہمیں کرنا کیا ہے پریز کریں یا پھر اس کے علاج کے لئے تیار رہیں تیار رہے ہمیں کریں